بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک بہت اہم جو ہے نا وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور اسی لیے ہمیں مناسب لگا کہ آپ لوگوں سے بات ضرور کرنی چاہیے اکثر آپ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں اپنے دھیان ہوتے ہیں اور اسی اسنا میں آپ لوگوں کو اپنی جو پرسنل آپ کا سازو سمان ہوتا ہے یہ جو آپ کے بیگ ہوتا ہے یا جو آپ کی اس طرح کی والیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کا پھر دھیان نہیں ہوتا اگر آپ کسی اور سوچ میں ہوں تو پھر اسی صورت کا جو ہے فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ جیب کترے ہوتے ہیں یا جو سنیچرز ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو پھر فائدہ اٹھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا عزمہ کے ساتھ اور ابھی ان سے جانے کے بھی کہ ان کے بیگ میں کچھ رقم تھی جو یہ کسی کو دینے جا رہی تھی اور وہ رقم بھی فنڈ کی تھی کسی حق دار کو جو ہے وہ پہنچانی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ کارڈز وغیرہ تھے اس بیگ میں تو وہ کیسے نکالے کس نے نکالے یہ سارا کچھ میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والاکم اسلام پہلے تو مجھے بتائیں نا کہ یہ آپ نے پیپرز پکڑے میں ہیں کچھ اور مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو آپ ابھی لے کے بیٹھیں رہی ہیں یہ کیا ہے اور یہ اس کے بارے میں بتائیں اور آپ کے ساتھ آج کیا ہوا جی میرے ساتھ کل ایک حادثہ پیش آیا ہے میں سلائی سکول گئی ہوئی تھی آپ کو بتا جیسا کہ میں نے سلائی آپ کے لیے واپس جانا ہے تو اس کے لیے اسماعہ نے کٹھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو فیلٹر پلانٹ لگانا ہے اس کے لیے بھی ہم پیسے جو میں کٹھے کر رہے ہیں تو میں کل گئی تھی سکول اور میرے پاس تھوڑے پیسے تھے اور وہ بند کی ہوئے تھے کلفافے کے اندر اوپر نام بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ فلان کے پیسے ہیں اور فلان کو دینے ہیں امانت تھی جی امانت اس کے اوپر اور میں نے اپنے بیگ میں ہی چھوٹا پس ڈالا ہوتا اور میں نے سکول جا کے میڈم کو کہا بھی ہے کہ یہ آپ اینٹری کر لیں اور یہ مجھ سے رسیب کر لیں لیکن وہاں پہ لوگ ہی مجھ سے بہت ملنے آئے ہوئے تھے تو ان کو ٹائم نہیں ملا تو میں اسی اس میں گھارا آگئی کہ مجھے گھر بھی جلدی جانا تھا بچے میرے آ چکے تھے گھر تو میں گھارا آ رہی تھے اب میں چنگ چنگ رکشے پہ بیٹھ ہوں لیکن جو رکشے بڑا تھا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا اس ٹائم میں میرے دل میں کیا رہا ہے میرے ساتھ ہی تھے میرے اسبینڈ تو انہوں نے مجھے بائک سے اتھا رہا ہے تو بائک سے اتھر کے میں چنگ چنگ پہ بیٹھ ہوں اکیلا ہی تھا وہ کوئی نہیں تھا میں نے کہا آپ جائیں میں کسی اور کوئی سواری دیتی نہیں کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں تو میں بیٹھ ہوں تو تھوڑی دور جا کے ایک اور بندہ آگے میرے ساتھ بیٹھ گیا اس ساتھ میں آگے بیٹھتی ہوں زیادہ تر کیونکہ پیچھے میں نہیں زیادہ بیٹھتی تو میرے ہاتھ میں سالن تھا اور گلے میں میں نے بیک ڈالا ہوا تھا بیک کے اندر وہ پرس تھا جس کے اندر میرا آئی ڈی کارڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس کے لیے میرا گلہ بھی آج خراب ہو گیا رو رو کہ میں اتنا روئی ہوں گا میرا آئی ڈی کارڈ تھا اس میں میرے اور پرسنل کچھ کاغذات تھے کچھ میرے یعنی کے امپورٹنٹ فون نمبر تھے وہ اور ساری چیزیں تو میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا نا میں نے ایک دو دفعہ نوٹس کیا کہ وہ میرے بیک کی طرف دیکھ رہا ہے اچھا آپ کا بیک جو تھا وہ کھلا ہوا تھا میرا بیک ایسے میں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا تو میں نے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر میرا مبائل نہ مجھے نظر آ رہا تھا میں نے کہا میں نے ایک چھوٹا سا فون بھی کرنا ضروری سارے کام جلدی تھی جاتے جاتے کرنے ہوتے ہیں تو میرے ہاتھ میں سالن تھا اور سالن گرنا شروع ہو گیا تو میں نے رکھشے والے سے کہا ایک منٹ آپ رکھیں ساتھ ہی نا ایک ریڈی فروٹ والی کو لگا کے کھڑا ہوا تھا میں نے کہا اس سے شاپر ایک لے لیں تو میں اس سے شاپر لے رہی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ میں ہی طرف بھی دیکھتا اور بیک کی طرف تو میں نے کہا یہ میرا مبائل تو نہیں چوری کرے گا مبائل تو ہے تو میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی بیک ایسے میرے گلے میں تھا اس سائیڈ دے حالانکہ اس دن میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اس طرح بیک ڈالا کریں بلکل اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہو جوا تھا آپ اس دن ساتھ ہی تھے تو میں نے ایسے اس سے نا شاپر لے رہی تھی اور میں نے شاپر لے کے اس کے تو کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے آپ کو تقریبا میرے حال میں کوئی آدھا ایک منٹ لگا لیں چالی سے پنتالیس سنگر لگے اس ٹائم میں آپ کا دھیان جا شاپر کی طرف میں سالان اس کے اندر ڈبا جو تھا اپنا باکس ڈا رہی تھی اس کے اندر شاپر لے کے اور اسی سنا میں اس نے میرا پرس اس کے اندر سے نکھتی ہے جب میں نے دیکھا کہ میرا باہر تو بیسی پڑھا ہوئے میں نے کہا میں نے کہا نہیں آسا میرا ویم ہے علاقہ میرے دل میں آیا ہے کہ میں اپنا پرس چیک کر لوں لیکن آپ کسی سوچ میں تھی یا کسی ٹینشن میں تھی میں کل بہت ٹینشن میں تھی بس میں وہ ٹینشن بتا نہیں سکتی جس میں نکال میں تھی تو اسی ٹینشن کے اندر میں نظر انداز کر گئی اس بندے کو بھی اور میں آ کے اپنے اس ٹاپ پہ اتری ہوں تو جب میں گھر آ گئی آ کے میں نے بیگ رکھا ہے تو اسی اسنا میں ایک کوئی لڑکی ہے بچی ہے اس کی میں فیز دیتی ہوں ہار مہینے نا سکول کی تو وہ چاری دو تین دفعہ ہی میں گھر نہیں ملی وہ فیز دینے آئے ہیں میں نے کہا ایک منٹ میں پرس نکالوں میں نے دیکھا تو میرا پرس نہیں میں نے کہا میرا پرس نہیں ہے میں نے فڑا فڑ سکول فون کیا ہے تو اپنی بہن کو کہ ادھر دیکھے سارا میرے ابو بھی وہاں پہ تھے تو ابو نے کہا کہ میں نے خود پرسنا عظمہ کو دے دیا تھا تو میں نے کرایا نکال کے جو بھی چھوٹی جیب تھی اس میں سے دے دیا میں نے وہی میں بیٹھ گئی میں نے کہا میرا آئی ڈی کارڈ اور میرے سارے نمبرز چلے گئے اس کے اندرے ہیں اچھا پہلی جو فکر تھی آپ کو ایک تو پیسوں کی تھی کہ امانت تھی دوسرا یہ کہ جو مین چیز تھی وہ آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ تھا وہ بھی اس میں چلا گئی وہ بھی چلا گئے میں بڑا پریشان ہوئی بڑا میں ٹینچن میں رہی میں نے رات کو اپنے بلوگ میں چھوٹا سے ذکر بھی کیا کہ پلیز میرا آئی ڈی کارڈ واپس کر دے مجھے بڑی خواری ہے لیکن پھر نہیں ہوا پھر میں آج تھانے گئی وہاں پہ جا کے میں نے پھر کمپلین درج کروائی کہ اس طرح کل میرا پرس چھنا گیا اس کے اندر جو تھا نا میرا آئی ڈی کارڈ تھا وہ کہہ رہے کتنے پیسے تھے میں نے کہا سر پیسے تو میں بعد میں بتاؤں گی مجھے آئی ڈی کارڈ دیں گے اس کی کمپلین پھر انہوں نے مجھے نکال کے دی پھر میں گئی نادرہ کے آفیس اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میرا ریجسٹریشن نمبر ہے ٹوکن تو میں نمبر نہیں دکھاؤں گی لوگ پھر میرا نام سارا یہ آئی ڈی کارڈ تو پھر میں وہاں سے تھانے سے فارغ ہو کے پھر میں گئی بینک کیونکہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی نہیں تھی پھر بینک والوں سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں انہوں نے مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی نکال کے دی اس کے بعد پھر میں گئی نادرہ کے آفیس وہاں پھر بھی جا کے لاؤس پرفارمہ آپ کو لینا پڑتا ہے وہ لیا پھر اس کو ساتھ کیا شام ہو گئی مجھے تو میں پھر نہ فون کر کے اپنے ابو سے آج میں بڑا روئی میں نے کہا بو جی وہ پیسے کسی کی امانت تھے اب مجھے کسی سے کرزہ لینا پڑنا ہے میں نے ایک دو لوگوں کو فون کیا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے جتنے وہ گئیں ادار چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میر جائیں گے میں نے کہا میں آپ کو ایک دو ماہ میں واپس کر پاؤں گی کیونکہ ابھی میرے پاس فوراں نہیں ہے تھوڑی رکمتی لیکن پھر بھی میرے لیے بہت ہے کیونکہ میرے پاس نہیں تھے پیسے تو میرے ابو نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا کہ جس نے نکال لیں اس کو زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اللہ تعالی نے چور کی بھی دعا سننی ہے امیر کی بھی سننی ہے غریب کی بھی مجھے یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ زیادہ ڈنچنہ لے زیادہ روئے تو ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہو تو وہ کتنی دعایں کر کے نکلا تھا تو اگر وہ بھائی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں نقش ہو گیا وہ اس لیے کہ وہ جب اس نے دو تین بار مجھے اور میرے بے کو دیکھا تو میرے دل میں بات آگی تھی اور ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہو یا کہیں نہ کہیں اس تک کہیں پہنچ جائے تو کیا اس لیے میری ویڈیو ضرور دیکھے گا کیونکہ اس پرس کے اندر سٹرونگ ازمہ کے نام کا وہ کارڈ ہے جس کے اوپر میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے یوٹیوب چینل کا نام بھی ہے اس کے لیے تو بڑا آسان تھا آپ سے کونٹیکٹ کرنا کیونکہ وہ آئی ڈی کارڈ آپ کو پہچھا سکتا تھا لیکن خیر جو بھی ہے اب پیسے دیکھ کے تو ایمان ایک منٹ میں چینج ہو جاتا ہے بندے کا کوئی بات نہیں پیسے اگر اس نے رکھ لی ہیں تو شاید اس کو زیادہ ضرورت تھی میں کسی سے ادار لے کے انشاءاللہ وہ میرے پہ کرزہ ہے کیونکہ وہ دیکھیں امانت ہے کسی کہ وہ میں نے دینے لیکن مجھے جو اتنی فٹیغ سارا دن ہوئی ہے اوپر سے آپ کو بتا مجھے الارجی بڑی ہوئی ہے تو وہاں سے آنے کے بعد اتنی جو فٹیغ میں نے تھانے بینک آئی ڈی کارڈ کے آفیس کے سارا مجھے ہوا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ کا جو اریجنل آئی ڈی کارڈ یا آپ کے ایٹی ایم یا آپ کا چیک کوئی آپ کے بینک میں آپ کا ہو پرس میں تو اس کو کبھی بھی آپ نے پرس میں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھنی کیونکہ کبھی بھی کسی علم میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے برے وقت کا کچھ پتہ نہیں جلتا تو پھر اس کے بعد یہ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں یہ بنانے کے لیے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھائی صاحب اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ اب میرا نیا تو بن گیا ہے لیکن وہ میرے پاس میری نشانی ایک میرا پرانا آئی ڈی کارڈ ہے وہ مجھے واپس کر دیں اس میں دو تین میرے چیزیں وہ واپس کر دیں ایک میں نے اس کے اندر آیت لکھ کے رکھی ہوئی ہے وہی واپس دے دیں تو ایک اور چھوٹی سی آیت میں نے ایسے فورٹ کر کے رکھی ہوئی وہ مجھے واپس کر دیں اور اس میں میرا ایک یونیورسٹی کا بھی شاید مجھے لگتا کارڈ ہے تو میری ایک نشانی ہے پلیز وہ مجھے واپس کر دیں پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھے کال کر دیں کی پیسوں کی مجھے ضرورت ہے آپ رکھنے کو مسئلہ لیکن اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز مجھے یہ چیزیں واپس کر دیں جو اس کے اندر امپورٹنٹ اور چیزیں ہیں یہی میں نے کہنا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوئی ہوں اور کل مجھے کیا پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں اتنا اس بندے کو حالانکہ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں نا تو میں بڑا یعنی کہ پڑ پڑا آگے نکلتی اپنے اوپر پھونکے جب ایسا ہوا تھا آپ کے ساتھ تو میں بھی ساتھ ہی تھی اور انہوں نے بیگ اس طرح ڈالا پھر بھی جس نے کوشش کی پھر بھی نہیں کھین سکا دپٹا اس کے ہاتھ آیا لیکن اب یہ کچھ تینچن میں تھی اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ ان کا دھیان کئی اور ہوتا ہے تو اس لیے کچھ لوگ وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اب ان کی اتنی خواری اٹھانی پڑی ہے اگر وہ اللہ کا بندہ کہیں دیکھ رہا ہے تو وہ ان کو آئی ڈی کارڈ واپس کر دے اور آج بھی دبارہ سے یہ دیکھیں نکالنا ماں مجھے مگوانا پڑا ان کو وہ میں لے گئے گئے باہر کو ساتھ جانا پڑا اس کا یہ دیکھیں سارے ڈاکومنٹ انہوں نے دبارہ مگوائے اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا اگر آپ نے رکھنا ہو تو اس کی کوپیز وغیرہ کچھ ایسا رکھیں اور جب آپ ٹینچن میں ہو تو باہر نہ جائیں نہ لے کے جائیں یا کوشش کریں کہ آپ باہر جائیں اور یہ ہی ہمارا مقصد تھا کیونکہ ہم اپنے چینل کے ترہو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کریں ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ فاری کھانی پڑتی ہے بہت زیادہ بعد میں زلیل ہونا پڑتا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر کسی کے ساتھ پہی ایسی تراجڈی ہوئی ہے تو وہ بھی بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ